اب ہمارے رنز کام نہیں ہے اب اگلے بھی بھی 60 65 55 اس طرح دیکھیں آج ان کی دیکھ لیں آخری 10 رنز میں پھر انہوں نے پیس پکڑ لی ایک بلدہ آتا ہے شاید افتخار یا کیا نام آرہ شاداب وہ اس طرح گیننگ کھیل دیتے ہیں بلکہ آپ کے جب 230 چارجز لگے ہوتے ہیں چالیس آور میں یا 250 لگے ہوتے ہیں تو پھر آخری 10 سور میں آپ انداز ان لاتی چارج کرتے ہیں صحیح نوے رنز کیے نا 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 تو دو تین سو چالیس ہو جائے نا دیکھرست ہے ایک چیز میں ایڈن کرنا جاتا ہوں آپ نے وراد کوھلی کا نام لیا جی دیکوک کا نام لیا جی کتنے کتنے معچ ان کے پیچھے بہت سارے معچ آب طولہ شوی کے پیچھے معچ کتنے ہیں ساہ بڑی آزم نو لے ٹھے پیچھے جب یہ خود سیکھے گا ب Three minutes when the message is too young یہاہی ہے یہ جنرل بات ہے یہاہی ہے کہ اب دلہ کو نہیں کہہ سکتا ہے نہیں نہیں میں ایک بات کر رہا ہوں بیسی ایک بات کر رہا ہوں کہ جب ایک بندے کا مومینٹیب بنا ہوتا ہے اور یہ بڑی اچھی بات کیا ہمارے انیلیس نے یوسف نے بھی اور شاہد نے کئی دفعہ آپ بولرز کو دیکھتے ہیں اس کو رسپیکٹ دینی پرتی راشد خان کو اگر آپ ریڈ نہیں کرتے تو مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی نے ساتھ اور انہوں نے پندرہ دیا راشد نے نہیں دیا یہاں سے ہم مستیک کر رہے ہیں راشد کی اتنی بات ہوئی راشد کو تو ہم سکور کر لیا تھا 40 رنس کیوں اس کو بھی دیکھو نا اس کو تو 44 اس کو دیکھو جس نے اکتیس رنس دیں گے ہیں دس صوروں میں اور جس کے پاس کوئی مستری نہیں مستری نہیں یہ چالیس رنس اس کو بھی نہیں ہونے تھی اس کو بھی ہوئی شین وان تھوڑی ہے وہ ایک ریپیوٹیشن لے کر آیا ہے بگر محمد نبی ایسا کیا فیر تھا محمد نبی کا محمد نبی محمد نبی کیسے کرے گا محمد نبی کیسے کرے گا کبھی بھی ایسا نہیں تھا اس ریپیوٹیشن پہ ہم کھلے ہی نہیں but moving on further obviously اب وہ وقت آگیا ہے جب آپ لوگی پریدکشن کا وقت آجاتا ہے and کیا اس وقت analyst points table پہ سلسلا ہے but before what were the predictions for today's match it is bangladesh versus south afrika تل مقابلہ ہونا ہے یہ ممبئی میں use of your prediction for tomorrow میرا خیال بگوما بگوما کر کر نہ کھلے پھر اس کی ٹیم تو کھلے گا آپ کی ٹیم بھائی میں ہوگا یہ مقابلہ south afrika bangladesh bangladesh out of the box out of the box out of the table out of the table out of the table شاید کیا کہہ رہے لالہ مشی بھائی کی حرکتیں ٹھیک ہوتی نا تو آج اوپر ہوتے نہیں لالہ نے دس پوائنٹ کی بھی آفر کی تھی آپ کو آپ فکر نہ کرو game is not over yet game is not over yet might you are too late might be due point stable دیکھتے ہیں محمد یوسف lead کر رہے ہیں LLS point stable پہ نظر ڈالتے ہیں جو مرضی جتنے مرضی point لینے کیا فائدہ لالہ ہے تیس پوائنٹ کے ذاتھ دوسرے نمبر پر اور مشی بھائی بہت زیادہ پیچھے نہیں ہے 18 points بہت زیادہ پیچھے نہیں ہے 2 چکے کی بہت ہے 2 چکوں کی بہت ہے لالہ نے دس پوائنٹ کی آفر کی تھی لیکن اب چلے دیکھتے ہیں اگلی پیچھے لیکن اب آپ آگے پہ جی انگلینڈ vs سری لانکا اور بانگلورو میں کل یہ مچ کھیلا جائے گا یوسف starting off with you بہت برا کھیل رہی انگلینڈ لیکن پھر بھی میں انگلینڈ کے ساتھ جاؤں گا لالہ لالہ سے پوچھیں مجھے بھائی انڈ پہ لالہ مجھے بتائیں میچ کی طرح کل بانگلورو میں سری لانکا سری لانکا سی وشتاق بھائی اب مشکل پڑ گیا مشکل پڑ گیا نہیں نہیں مجھے بھائی مجھے بھائی آپ یوسف کے ساتھ چلے جائیں یوسف کی پوزیشن اچھی انگلینڈ انگلینڈ چلے جائے ہمارے ایک مینجر ہوتے تھے نام نہیں بتاؤں گا یاد ہے وہ مینجر ہمارے پاکستان ٹیم کے وہ جب ان کو پر پریشر پڑتا تھا ہم کہتے تھے اب کیا کریں گے بھائی جدر کی ہوا ادھر نکل لو یہ پتہ چل گیا کافی لوگوں میں بتا سکتیوں نہیں ایک بات میں مینشن کر دوں سری لانکا کے جیتنے کا پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ سری لانکا ہم پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں لانکا ہے انگلینڈ اس کے ساتھ ہی آگے پڑھتے حضرات وقت وہ آ چکا ہے جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کون سی ٹی ادھر دیکھیں گی ہم نے چار تو جیت رہی جیتنے باقی اور کیا کریں گے اس کے اوپر بےDeعاصم ٹوفی کی فائائنل میں جو ہے انجی بھائی اور شان مسود بہت دیر تک ساتھ بیٹھے رہے بیسے کلیاں وہ پچھے دکھا رہے ہیں بات کوئی نہیں دیکھ لے وہ پچھے میں دیکھ نہیں رہا موہ پر ہاتھ رکھے بات کر رہے ہیں کلیے پرینڈنگ نہ ہو سکے یہ تصویر ہے تسویر ہے مستاقبین کون کمنٹر کریں جو ہے اس کی سب سے اچھی قوالیٹی یہ ہے کہ وہ کمیونکیشن بہت اچھے کمیونکیشن سے لوگوں سے کرتے ہیں اور شاہن مصرول ٹیم سے ڈراؤپ ہوا ہے اور ام شور انزی نے اس کو کہا ہوگا کہ گیب اپ نہیں کرنا اور آپ تھگڑے رہنا یہ اس کو مینٹلی کرتے ہیں یہ کمیونکیشن بہت ضروری آسک زیٹکے جی کی جانے فوراں سے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلا سوال جو آپ لوگوں نے پوچھا ہے ہمارے جو لیجنڈز ہیں ان سے پہلا سوال ایکسپرٹس ہیں حمزہ دلشاد نے پوچھا ہے میری پیر صاحب سے گزارش ہے کہ کنگ بوبی اور شادی بھائی کو کوئی وظیفہ بتا دیں کہ ان کی پیفرومس اچھی ہو جائے پاکستان ورلڈ کپ جیت کر واپس آئے میرا سوال ضرور لیجیے گا شو میں جی پیر صاحب آپ کو میں نے کہا تھا کہتے ہیں ان کا ایکس ہمزہ ڈی آئی نائنٹی بھئی آپ کے پیر صاحب جو ہیں وہ بغیر لڈو کے بغیر وہ کسی چیز کے انسینٹیو کے ساتھ چلتے ہیں تو پاکستان کی جیت بھی تو انسینٹیو ہوگی نا پاکستان ہاں یہ اچھی بات ہے چلیں انشاءاللہ ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں ان کو وظیفہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ دلیری سے کھلو اللہ تمہارے ساتھ انشاءاللہ اگلا سوال امید عاصف جی یہ آئیرن مین پی ایس ایل سے پاکستان سوپر لیگ میں بڑا زبردست ہماری ڈومیسٹک میں بڑا زبردست کھیلتے ہیں آپ ہی یوسیٰ بھائی ڈیش چکے انگرین کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہو منی مور شورٹ بال dismissal miss feeds and drop catches will it take imam to start wearing contact lenses or get laser eye treatment to get rid of glasses because bouncing glasses distract your vision talking from experience کیونکہ امید بھی جب کھیلتے تھے تو امید glasses لگاتے تھے اسے very valid point you see وہ بھی سکتا ہے کئی پلے glasses کے ساتھ سہی بھی کھیلے لالا اس میں پڑھتا کوئی impact آپ کو باؤنسر شورٹ بال کھیلنے میں glasses کے ساتھ نہیں وہ میرے خیال میں امام پروفیشنل لڑکا ہے وہ اس کو پتا ہوگا کہ کسیز میں وہ comfortable ہے تو میرے خیال میں اگر glasses لگا کے کھیلر سے پہلے بھی کافی سارے players ہیں glasses لگا کے کھیل چکے ہیں وہ depend کرتا کیا آپ کا comfort zone ہے کیا صحیح نیکشی ممبئی تک ہماری جو فالنگ زور کا جوڑکی وہ پہنچ چکی ہے یہ ہے راجیف کاشکر رک ہے انہوں نے یوسف بھائی سوال آپ کی پسند کھا ہے راجیف ممبئی watch your daily world cup program with mushi shahid یوسف they are passionately passing on great suggestions and insights but we see anchors getting into squabble with یوسف specially یوسف بھائی آپ کا ذکر ہوا ہے requesting Savera to go easy to let experts speak بطلب آپ ممبئی سے سفارش ہے دلوا رہے ہیں لالا کو سفارش کبھی نہیں کریں یہی تو مسکرہ ہے اب یہ کون اس پہ جواب پر بند کریں جواب دیں گے تو آپ کی بات کی ہے آپ نے کہا کہ ہمیں موقع دیا کریں اور آپ بلکل generally آپ بات کر سکتے ہیں موقع ہے اس وقت موشی بھائی نے ایک بار کہا بھی تھا ہم لوگ بیٹھے ہوئے آپ سوال کریں ہمیں بات کرنے ہم لکمہ نہ دیں آپ لکمہ کھایا کریں ابھی کہاں لکمہ دے وہ آپ کہیں آپ لکمہ دیں پر روٹی تو نہ کھائیں پورا آپ breakfast dinner lunch سب کھا جاتی ہے تو تھوڑا سا ریسٹ کریں دیکھیں باہر سے وہ نے کہا ہے میرا question ہے صرف آپ ہی کے ساتھ کیوں لالات موشی بھائی کے ساتھ کیوں نہیں چھوڑا شاید ان کو یہ question کرتی نہ بات سوڑ دے ایک کر کے چھوڑ دے یہ نوٹ کرنا پڑے گا یہ نوٹ کرنا پڑے گا آپ نے ابھی نو مہینے پہلی پاکستان ٹیم کا ساتھ چھوڑا ہے آپ ورنہ ساتھ تھے آپ ابھی بھی پاکستان فرکٹ بورد میں ہیں اگر کوئی غلطی ہوتی ہے کوئی خرابی پاکستان فرکٹ بورد میں ہوتی تو آپ بھی اس کے حصے دار ہیں اور جواب بھی ہیں یہ ریزن آگئی وہ زبردست question next please next please we will just end it right here because وقت یہاں پہ ختم ہو